کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہاں پر میں ناپ لے کے اور کرتی کٹنگ کرنا بتاؤں گا ٹھیک ہے تو اس کرتی میں لوزنگ کیوں دی جاتی ہے یعنی کرتی کا باڈی کا ناپ جب آپ لیں گے تو اس میں لوزنگ کیوں دی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں یہ بتانے والا ہوں آرمول میں جھول کیوں آتی ہے آج سارے ڈاؤٹ کلیر کر دوں گا تو دوستو یہاں پر سب سے پہلے لوں گا میں کیول دو ناپ واقعی ناپ میں نے لے لیا ہے کیول آپ کو سمجھانے کے لئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھئے اس طریقے سے دوستو آپ اس طریقے سے ہاتھ کروانے کے کسی کا بھی ناپ لیں اور اس پرکار یہاں پر ہاتھ نیچے کرو تو دوستو یہاں پر رہے گئے لور بریسٹ تو یہ ہے 38 انچ یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ ناپ لینا بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اگر اس ناپ کو لیں گے تو یہاں آرمول میں جھول کبھی بھی نہیں آئے گی اس کے بعد آپ یہاں پر اس طریقے سے لیں گے اور یہ ہے اپر بریسٹ ٹھیک ہے تو اس کا جو ناپ لیں گے وہ لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھئے تو یہاں پر ہے ان کا یہ اکتالیس انچ ٹھیک ہے اس پرکار جب اکتالیس انچ ہے نا تو یہاں پر اس کے علاوہ ہم اس میں لوسنگ دیں گے تو یہ دو ناپ لینا بہت ضروری ہے آپ اسی طریقے سے کمر لے سکتے ہیں چالیس انچ ہے ہی بھائی ان کی تیتالیس انچ ٹھیک ہے تو دوستو آپ اسی پرکار ناپ لیں گے تو کٹنگ بہت بہترین ہونے والی یہ ویڈیو کو پورا انٹ تک ضرور دے دیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں ناپ ٹھیک ہے بتا دے رہا ہوں یہاں پر اس کی لمبائی ہے وہ انتالیس انچ ہے یہاں پر اس کی جو لوور بریسٹ ہے وہ اٹھتیس انچ ہے اپر بریسٹ بیالیس انچ ہے اور یہاں پر اس کی جو کمر ہے وہ چالیس ہے ہی بھائی یہاں پر اس کی تیتالیس انچ ٹھیک ہے شولڈر ہے ساڑھے تیرہ انچ اور یہاں پر بازو ہے چودہ انچ تو اسی طریقے سے ہم یہاں پر ہم نے یہاں پر کپڑا بچھا لیا ہے کپڑا فول کر لیا ہے ہم نے یہاں پر چودہ انچ ٹھیک ہے یہاں پر چودہ انچ کرائے یہاں پر بھی چودہ ہے اور اس جگہ بھی چودہ انچ ہے ہے تو اس طریقے سے آپ سن میں پہلے کپڑے کو ایک سا بچھا لیں یہاں پر اس طریقے سے سب سے پہلے ایک لگا لیں نشان دوسرا لگا لیں یہاں پر ڈھائی انچ کا جو پلو میں ترپائی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر لیں گے ہم لمبائی لمبائی ہے اس کی تھرٹی نائن یعنی کی انتالیس انچ تو اس جگہ سے ناپیں گے اور انتالیس انچ پر یہاں پر ایک نشان لگا دیں گے ٹھیک ہے اس پرکار اب دوستو یا پر جو اس کا آر مول لگیں گے دوستو وہ رکھیں گے ہم یہاں پر ساڑھے چھے انچ ٹھیک ہے ہمیں ساڑھے چھ انچ یہاں پر آر مول لگنا ہے اس کے بعد رکھیں گے نیچے ایک ساڑھے چھے کا نشان اور دوسرا بھی ساڑھے چھے کا تو یہاں پر ہو گیا تیرہ انچ یہاں سے جب ہم نہ پنے گے night jetzt جب ہم نائن پییں گے توہ راہ راہ ساڑھے Umneze انچ اب ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے ان کے سیدھے سیدھے نشان لگا لینا ہے اس پرکار اور ایک یہاں پر ساڑھے چھے انچ پر دوسرا یہاں کمر والا اور ایک یہاں ہپ کا یہ ہمیں نشان لگا لیے ہیں اب دوستو اس کے بعد یہاں پر ہم لیں گے دھائی انچ یہ ہے اپر بریسٹ کا نشان اس چیز کا دھیان لگیں اب دوستو یہ ہو گئی lower breast اور یہ ہو گئی upper breast اب سب سے پہلے ہم لگاتے ہیں shoulder کا نشان تو shoulder ہے ساڑھے تیرہ انچ ساڑھے تیرہ کا half کریں گے دوستو ہو گیا پونے سات انچ اس میں سے ہم ڈیرڈ انچ کم کر دیں گے دوستو ہو گیا shoulder ہمارا 12 انچ ٹھیک ہے تو 12 انچ پر ہم نشان لگا دیں گے اس کے بعد 12 کا half ہم نے چھے پر نشان لگایا پھر یہاں پر بھی 6 کا نشان لگا دیں گے اس طریقے سے اور یہاں پر ہم سیدھی سیدھی اس طریقے سے مارکنگ کر لیں گے اب اس کے بعد دوستو اس کے بعد یہاں پر ہم نے 0.5 inch کا نشان لگایا ہے lower breast کا یعنی کہ یہ ہو گئی upper breast اور یہ ہو گئی lower breast جو R mol کے نیچے آتی ہے وہ lower breast ہے اور یہ upper breast ہے تو یہاں پر جو lower breast ہے نا ہماری وہ کتنی ہے 38 inch تو یہاں پر lower breast ہے ہماری 38 inch 38 میں 2 inch add کریں گے کیونکہ اگر آپ 2 inch add نہیں کریں گے تو یہ آپ کی فس جائے گی اور کافی tight آئے گا ٹھیک ہے تو ہمیں ہر جگہ lower breast upper breast کمر اور hip 2-2 inch کی losing دینا ہے تو ہم نے 38 میں یعنی lower breast 2 inch add کرنا 38 inch ہے 2 inch add کریں گے تو کتنی ہوگا یہاں پر 40 inch ٹھیک ہے اب یہاں پر upper breast ہے 42 inch ٹھیک ہے تو 42 میں 2 inch add کریں گے تو یہاں پر ہو گئی ہے 44 inch ٹھیک ہے اب یہاں پر جو کمر ہے وہ ہے 40 inch تو یہاں پر ہم 2 inch add کریں گے تو ہو گئی 42 inch ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہے بھائی ہے بھائی یہاں پر 43 inch اس میں 2 inch add کریں گے تو یہاں پر ہو گئی ہماری یہ 45 inch ٹھیک ہے اس میں ہر چیز میں آپ کو 2-2 inch add کرنا ہے اگر آپ کورتی سے ناپ لیتے ہیں تو آپ کو کوئی losing نہیں چھوڑنا ہوگی تو دوستو یہاں پر lower breast ہو گئی ہماری کتنی 40 inch تو 40 کا ہم 4 بھائی کریں گے ہوتا ہے یہاں پر 10 inch ٹھیک ہے اس طریقے سے اب یہاں پر آتی ہے upper breast دوستو یہاں پر دخو اس میں کافی فرق ہے یہاں پر 2 inch 3 inch کا یہ فرق آتا ہے مگر یہاں پر کتنا آ رہا ہے یہاں پر ہماری 40 inch lower breast ہے اور یہاں پر ہماری 44 inch upper breast یعنی کی 2 inch کا فرق ہے تو ہم 44 inch upper breast لیں گے تو یہاں پر ہو گیا 11 چوک 44 ٹھیک ہے یہاں پر 2 inch کا فرق آیا ہے اب دوستو اس کے بعد یہاں پر ہم لیں گے کمر کمر ہے ہماری 40 40 میں 2 inch add کریں گے کتنا ہو گیا تو یہاں پر ہو گیا 42 inch 42 کا 4 back کریں گے ہو گیا یہاں پر 10 inch اب دوستو آتے ہیں hip کے اوپر hip ہے اس کی 43 inch 2 inch اس میں add کریں گے ہو گیا 45 inch 45 کا 4 back کریں گے 11 44 45 یعنی کی ہو گیا سبا 11 inch ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نشان لگائیں گے اس پر اور یہاں پر یہ فٹنگ والا نشان اس کے بعد یہاں پر لگائیں گے ہم یہ والا نشان اس چیز کا دھیان رکھے ٹھیک ہے اب یہاں پر جب چونچ بن رہی ہمیں اس طریقے سے گھما کے لگانا ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم اس طریقے سے لیں گے آرمول کا ایک نشان لگائیں گے گولائی کے لیے سبا inch پر اور یہاں سے ہم گولائی دے دیں گے اس طرح یہاں پر نیک کو اپنے نورمل بنائیں گے ہی بھی نہیں بنائیں گے تو ہمیں اسے پیچھے کو ڈاؤن کرنا ہے اب دوستو یہاں پر ہمارا کتنا آیا ہپے یہاں پر آگیا ہمارا یہ 11 inch تو 11 inch رکھیں گے ہم پلو یعنی 2.5 inch کا اور یہاں پر 1.5 inch لیں گے ہم فولڈ کرنے کے لیے اور اس طریقے سے یہاں نشان لگا دیں گے دوستو یہ کرتی میں آپ کو پہنا دکھاؤں ہوا بلکل فٹنگ ایک دم بہتری فٹنگ آنے والی ہے یہاں پر لیں گے مارجن ایکسٹرا مارجن سوہ inch کا اور کمر پر لیں گے ہم پونے 2 inch کا اور یہاں پر لیں گے 2 inch کا اور یہاں پر بھی 2 inch کا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر نشان لگا دینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو اس کی ہم کر لیتے ہیں cutting ایک کٹ یہاں لگائیں گے hip پہ اور ایک لگائیں گے یہاں پر lower breast پہ ٹھیک ہے اب ایک چیز کا دیان لکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری armhole میں جھولا جاتی ہے دوستو یہاں پر دو inch کا فرق آیا lower breast اور upper breast پہ اگر اس کو ایسے کر کے لے لیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ کتہ یہاں پر ہو گیا یعنی یہ ہو گیا آدھا inch سے زیادہ یعنی دو inch کا armhole بڑھ جائے گا تو کتنی losing ہوگی تو آپ کو اس طریقے سے کٹنا یعنی یہاں کی جگہ یہاں پر آئی گی اس طریقے سے ٹھیک ہے تو آپ کی fitting دو کو یہاں آرمول بڑا نہیں ہو رہا ہے آپ کا اور اگ بہتری فٹنگ آنے والی ہے تو ہم کریں گے back cutting تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اپنا سامنہ بچھا لیا ہے اس پر سامنے کو آپ کو بچھانا برابر کر کے کوئی چھوٹا لائت آتی کہ اوپر کو چڑھ نا ٹھیک ہے تو وہ اوپر کو چڑھ تی کیوں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو اپنے سامنے کے بربر اپنی back cutting کر دیتے ہیں تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو اپنے سامنے سے back کو آدھ inch extra cutting کرنا ہے چیز کا دھیان نہ کریں کتنا کریں آدھ inch پورا آدھ inch کریں ذرا سا بھی کم نہ کریں چاہیں ایک سود آپ کا extra cutting ہو جائے مگر کم نہیں کریں گے تو آپ کو یہاں پر اتنا cutting کرنا یہ چیز دیکھئے تو ہمارا سامنا ہے اور ہم نے اپنی back cutting کری ہے آدھ inch extra اس سے کبھی بھی آپ کی کرتی اچک نگ سے شکایت نہیں آئے کیونکہ ہمارا body stack اس طرح ہوتا ہے پیچھے سے ہمارے shoulder ہوتے وہ اٹھے ہوتے ہیں تو اس لئے آپ کو ہمیشہ آدھ inch اپنی back کو ایکسٹرا cutting کرنا ہے اب دوستو یہاں پر back cutting کرنے کی باری آتی ہے دوستو میں ایک بات بتا دوں آپ کو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ایسے نشان لگا دیتے ہیں دیکھیں کتنی دور ہو گیا گیا اس سامنے سے میں نے بہت لوگ کو دیکھا ہے تو اس سے بھی آپ کی کرتی اوپر کوچ کے کیونکہ یہ یہاں سے پورا گھماؤ ملا ہی نہیں شولڈر کو تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس طریقے سے لینا ہے اور یہاں سے اس پرکار آپ کو اپنی گولائی دینا ہے دوگو یہاں سے زیادہ نہیں ہے یہاں سے بہت ہے تو پون انچ ہے ٹھیک ہماری اپر بریشت اگر یہاں پر چاوالی سنچ ہوتی یہاں پر دیکھو ہمارا کتنا بڑا آرمول ہو جاتا اور ہمارا آرمول میں کافی جھول آتی ٹھیک ہے تو اس لیے آپ کو یہاں پر یہ لور بریشت اور اپر بریشت کا خاص طور سے دیہان رکھنا ہے اگر بریشت ہم نے لگا دھائی پہ پونے تین انچ پہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس طریقے سے اس نشان کو دھائی کی جگہ پونے تین پہ کر دیں اور نورمل سوٹ میں آپ دھائی انچ پہ لگائیں ٹھیک ہے اس اپنے آرمول کی سیٹ سے نیچے جا کے جو اپر بریشت ہوتی ہے تو یہاں پر ہم اس کو کر لیتے ہیں اس طریقے سے آپ کریں گے تو آپ کی کرتی بلکل پرفیکٹ آئے گی یہاں پر لگا دیں گے کٹ اور ہمیں یہ کٹ یہاں پر پھر لگا دینا ہے ٹھیک ہے جس سے ہم اپنے سارے کٹ ملا لیں گے اور دوستو یہاں پر دکھو میں دکھاتا ہوں اس کا شول رکھ ہے میں نے سارے تیرہ تھا ڈیرھ انچ کم کر کے آپ رکھیں گے اپنے شول ڈر سی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک 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 ہے ٹھیک 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 ہے ٹھیک ہے ٹھیک سلیپس ہے اور یہاں پر سیدھا سیدھا نشان لگا دیں گے اور ڈیرھ انچ کا دیں گے مار جن کیونکہ ہماری سیل کی چوڑھا ہی ڈیر انچ کی ہے اب یہاں پر جو آستین کا مو ہے نا وہ رکھیں گے ہم یہاں پر 10 انچ ٹھیک ہے 10 کا پانچ انچ اب ایک سیدھا لوسنگ دیں گے ہم ڈیر انچ کی اب یہاں پر دیکھو دوستو اس طریقے سے لانا ہے ہمیں اور یہاں پر 3 انچ کا اپنا نشان لگانا ہے 3 انچ کا نشان لگانے کے بعد دوستو ہم نے وہاں پر رکھا تک کتنا آرمون ساڑھے چھے تو ہمیں یہاں پر رکھنا ہے کتنا ساڑھے سات انچ ٹھیک ہے ایک انچ ایک جب یہ بلکل فٹ آئے گا اس طریقے سے اب دوستو ہمیں یہاں پر اس برکار نشان لگا دینا ہے اگر آپ سلیپس میں ڈھال چاہیے یہاں پر سیدھی سکیل ہے تو آپ یہ سکیل لے لیں اور اس سے بہت بہت شیو آنے والا ہے اس طریقے سے لگا دیں دیگھنی چیز پر نشان لے لیں گے اس طرح اور ہم کٹ کر لیں گے کرتی میں ہوتا ہے اور سلیپس میں ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ یہ ایکسٹرا کٹنگ کر کے نکال دیں گے اس طریقے سے تو دوستو یہاں پر ہماری کٹنگ ہو چکی ہے اب ایک بھائی نے ہم سے کہا تھا کہ آر مول کسی کا ٹائٹ ہو جائے تو سلیوی کرتی کا لوس کیسے کریں ٹھیک ہے تو اس پہ میں ویڈیو بنا دوں گا پھر بھی اگر آپ ویڈیو چاہتے ہیں ہی پر یہ چاہتے ہیں کہ میں اس مہین کو سمجھ دوں تو آپ کیا کرنا ہوگا اگر آپ کا مارجن نہیں ہے تو آپ یہاں پر جوائنٹ لگا لیں اور یہاں سے اس کو اس طریقے سے کٹنگ کر دیں ٹھیک ہے آدھائی چاہ پون ایس تو آپ کا آرمول بڑھ جائے گا تو دوستو یہاں پر آپ کو کٹنگ کیچی لگی پلیز کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کٹنگ اچھی لگی ہو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ نہیں آتی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے نیک بنا لیا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اس کی ہم کندی جوڑیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم کے اوپر ہلکا سا چڑھا کر اور اس کو فول کر دیں گے ٹھیک ہے اس پر کار اور دوستو جن لوگوں کے گلے بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کو سیدھی سلائی نہیں لانا ہے ان لوگ کو اس طریقے سے ڈاؤن کر رہا ہے اس پر کار ٹھیک ہے تو اس پر ہم اس پر سیدھ لگائیں گے اس طرح یہ دیکھ ہے اس کو یہاں سے لیں گے سب سے پہلے سلائی لگا دی رہا ہے اس طریقے سے کندی جوڑ سکتے ہیں میں نے ایک سلائی میں جوڑ دی اس کو فول کر دیا اور دوسرے کو ہم اس طریقے سے جوڑیں گے تو اس پر کار یعنی کہ آپ ایک دم بھی جوڑ سکتے ہیں اور ایک سلائی لگا سکتے ہیں تو میں آپ کو کندی جوڑ نے کا ہے دو طریقے بتائیں اور یہاں سے اپنی نیک کی سیڈ کریں گے اس طریقے سے تو آپ دو طریقے سے اپنی کندی کو اس طریقے سے آپ پلٹ لیں دیکھئیں ہمارا نیک بلکل فٹ ہو چکا ہے میں اس کو پلٹ کر دکھا رہا ہوں آپ کو اس طریقے سے فول کریں اور فول کرنے کے بعد اس کو بھی اس طرح سے پلٹ لیں تو دیکھئیں بلکل یہاں پر اندر گر آنڈ ہے ایک درم بہترین ہماری کندی ہے اب دوستو ہم کیا کریں گے ٹھیک ہم نے سامنے میں کچھا ڈال لیا تھا نیک میں اب ہم اپنے back نیک میں بھی کچھا ڈال لیں گے تو دوستو اس طریقے سے آپ سلائی کریں گے آپ سے سلائی آتی ہے اور فٹنگ نہیں آتی تو اسی طریقے سے کریں جیسے میں بتا رہا ہوں تو دوستو ہم نے یہاں پر کندی جوڑ لی ہے اور اپنا نیک پہ سلائی لگا لی ہے آپ دوستو ہم یہاں پر کریں گے سیڈو کی سلائی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے رکھ لیتے ہیں یہاں سے اس پر کار لی ہے گول آئی سے اس پر کار سے اب اس پہ ہم دوسری سیڈ میں بھی لیں گے اور اس پر کار سلائی لگا لیں گے سب سے بڑی بات آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے پہلے سب سامنا اور بیگ کو ملا لیں اس پھر کار جو بھی ہم نے کورتر پہ آگے کٹ لگائے تھے کورتی کٹنگ کٹ سب کو ملا لیں گے اور یہاں سے پکا کرنا شروع کریں آگے آپ دوست دیکھیں یہاں پر ادھر آپ کو نشان ساف چمکتے ہوں جیسے کہ ایک تھوڑی سلائی وڑا لوں کسی آگے یہ دیکھئے یہ چیسٹ مگر جو لوبر بریش کا نشان ہے وہ یہ ہے تو ہمیں اس پہ آنا آئے مگر ہمیں چونچ نہیں بنانا ہے اس طریقے سلائی لانا ہے کبھی بھی آپ اسی طریقے سلائی لگائیں گے تو یہاں پر آپ کبھی بھی کوئی فٹنگ میں کمی نہیں آئی گی تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہ میرا سوال تھا سیڈو کی سلائی لگانا بتا دی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا چھوٹا آرمول ہے ہمارا یعنی چھاڑے چھینج آرمول ہے اور دیکھو میں بیگ بڑی کٹنگ کی ہے بڑی اپنی کرتی میں جس سے آپ کے سامنا اوپر کو نہیں چڑے گا تو دیکھ ہم نے جب اپنا ٹیک جوڑی ہے تو ہمارا ٹیک کا سینٹر یہ آنا چاہیے تو اب یہ آرہا ہے یعنی ہمارا بیگ پلہ سامنے کو جا رہا ہے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ پلہ یعنی میں آپ کو کٹ لگا چھوٹا سارا تو ہمارا آرمول کا سینٹر ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے آپ جوڑیں تو آپ کی فٹنگ ایک دم بہترین بیٹھنے والی ہے اور جو بھی آپ کی کرتی کا سائز ہو وہ سلائی پکی کرنے سے پہلے پہلے سلائی لگا دیں اس کے بعد میں چیک کر لیں ٹھیک اگر میرا 42 تھا تو یہاں پہ سلائی جہاں پہ نشان میرا یہ ہے آپ کو دیکھتی نہیں ہوئی کیونکہ کلر ہی ایسا ہے تو دوستو آگے سے امید کروں ہوں کہ ہماری کرتی میں نشان نہیں چمک رہے نشان چمک تو آپ دیکھتے ہوں گے کورتی میں کتنی بہترین فٹنگ ہے کسی جگہ بھی جھول نہیں ہے کندی میں دیکھیں کوئی جھول نہیں ہے کندی گر رہی ہے اور اگدم بہترین طریقے سے فٹنگ ہے تو اسی طریقے کی فٹنگ لینے کیلئے آپ ہمارے چینل کو ضرور دیکھیں اور پہلی بار چینل کو سبسکرائب ضرور کریں